مازی کے مشہور مزاہیہ پروگرام ففٹی ففٹی کے اداکار ماجد جہانگیر جو ان دنوں شدید بیمار ہیں انہوں نے مروف ٹی وی اینکر اکرار الحسن اور وسیم بادامی پر الزام آئید کیا ہے کہ ان دونوں نے ان کے نام پر کی گئی فنڈ ریزین ٹیلی تیوین میں جمع ہونے والی دس لاکھ روپے کی رقم ہڑپ کر لی ہے تفصیلات کے مطابق جہاں ایک طرف شو بیس کی چمک دھمک آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے تو دوسری طرح اس کا ایک بھیانک چہرہ یہ بھی ہے کہ سکرین سے پیچھے ہٹنے کے بعد ان ستاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا کامیڈین ماجد جہانگیر نے سرکاری ٹی وی کا سنہری دور دیکھا اور اس دوران ان کا ففٹی ففٹی پروگرام بے حد مقبول رہا ماجد جہانگیر گزشتہ چند برسوں سے شدید علیل ہیں ان کے پاس رقم کی کمی کے باعث وہ علاج معالجے سے بھی قاصر ہیں تب ہی انہیں نیجی چینل اے آر وائی دیجیٹل پر مدو کیا گیا اس فن ریزنگ ٹیلی تیوین میں دس لاکھ روپے کی رقم اداکار کے علاج کیلئے جمع ہوئی جبکہ اینکر وسیم بادامی نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ وہ اداکار کو ایک نئی گالی بھی اتیاں میں دیں گے تاکہ وہ اسپطال تک بہ آسانی جا سکی تاہم اب ماجد جہانگیر کا کہنا ہے کہ انہیں نہ تو وہ گالی دی گئی اور نہ ہی ان کے علاج کے نام پر جمع ہونے والی رقم ملی ہے اداکار نے کہا اس پروگرام کے دوران اقرار الحسن اور وسیم بادامی ایسے میرے پیروں میں بیٹھ گئے جیسے میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہوں اور کہا کہ سٹوڈیو میں کھڑیے نئی ٹیوٹا کورولا اب اب کی ہے مگر دھوکہ کیا گیا کچھ نہیں ملا ماجد جہانگیر نے کہا کہ میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یاد رکھنا میں تمہیں اگلے جہاں جا کر پکڑ لوں گا انہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف میں پریس کلب جا کر بھی احتجاج کرتا رہا ہوں مگر کسی نے میری بات نہیں سنی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے